اسلام علیکم نظر جوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جیرسی سے رابطے میں آج شام میں کل شام میں کیچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں سیڈنلی کلاوڈز اور بارش کل بہت گرمی تھی تھا لیکن فائنلی میں آج اس وقت صبح کے تین بج رہے ہیں اور راحت ہے خاموشی ہے خوبصورت موسم ہے اور میں چودویں کے چاند کو کیچ کر رہا ہوں آپ دیکھیں میرے پیچھے کتنا بسورت ہے کاش میں یہ سمندر سے ویو لے سکتا ہے لیکن ادھر سے سمندر کی واک بھی مجھے کچھ ٹائم لگ جائے گا اور آپ کو جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں کائنلی اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جو روحانیت میں بہت اہم ہے اور اس کے بغیر آپ یہ سارا نظام سمجھنے سے قاصر رہیں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم الون یہ ڈینس نہیں کر رہے ہیں منیرہ میستری ٹائپ لوگ ہمارے لالچی بہن بھائی اور تفرقہ بازی والے بدماشی والے وہ سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈینس جو ہے کہ یہ بیچ میں لائٹ چلے جاتی ہے ہمارا یہ لگا ہوا ہے کوئی نہیں میری اتنی شکل کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے ایسے میرے پاس ایک اور لائٹ بھی ہے میں لوٹک بھی بہت زیادہ ہوں میرا یہ بڑا مسئلہ ہے سو ایسے میرے پاس ایک ہے اس لائٹ بھی میں نے کر دیا ہے اگر وہ لائٹ بند ہوتی ہے میرا بو تھا بھی آپ دیکھ لیں اچھا ہم پلیسٹ ہیں ایک سپیشل گیلیکسی سسٹم اس سارے معاملے میں ہم پلیسٹ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے ہم ان آئیسولیشن ہے آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہ گیلیکسیز کو پڑھیں آپ اپنے آپ کو پلیس کریں آپ دو سوال اپنے آپ سے کریں میں آپ سب سے درخواست کروں گا میں مخاطب ہوں کوئی ایک ہزار کے لوگ ایک ہزار کے قریب لوگ جو میرے باری فریکوینسی پہ ہیں جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جناب دو چیزیں آپ کریں ایک اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اپنے آپ کو پلیس کریں کہ آپ اس وقت جو ہیں آپ کس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی مطلب آپ پیدا ہوئے کسی گھر پیدا ہوئے کیسا کیا تھا حضرت آدم آیا پہلے کیا ہوا یہ ہم آپ اپنے آپ کو ٹریول کرائیں حضرت آدم تک میں کسی دن ٹریول کرا دوں گا آپ کو لائیف سیشنز میں رہوانیت پر میں لائیف سیشنز ایک بہت خوبصورت بچہ ہے سیڈنی سے اس کے ساتھ میں موننگ میں عادل راجہ کے ساتھ کرنٹ افیئرز پلیٹیکل ڈویلپنٹس پہ لائیف ٹاک کیا کروں گا آن ٹویٹر اور میں اس کے ساتھ اگین آن میبی ٹویٹر ہی کیا کروں لیکن تورسم کے پلیٹ فارم سے کیا کروں گا ماشاءاللہ یہ اس میڈا ویری گوڈ پلیٹ فارم تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بہن بھائیوں اور سارے لوگ آپ اپنے آپ کو پلیس کریں گے یہ نہیں تھا کہ ایک فائن ماننگ آپ مہاں کے بیٹ سے پیدا ہو گئے اور آپ کو بتانا شروع کر گئی وان ٹو تری اسکانے شروع کر دی گئی ای بی سی بارہ سال تک بچے کی جو مائنڈ فیفز ہوتی ہیں وہ الفا تھیٹا اور ڈیلٹا پہ ہوتی ہیں بیٹا پہ وہ ٹویل ہیئرز کے بعد جاتا ہے جب اسے کیجی اکیڈمیز اور ان سب نے تواہ و برباد کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے جی اس وقت کنڈیشننگ میں آپ سب میرے میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ کنڈیشننگ میرے میں نہیں ہے ایک تو میں نے کہا کہ ہسٹوریکلی آپ اپنے آپ کو پلیس کریں کہ آپ ادھر کیسے آئیں ہم انجھو داروں انڈس ویلی سیولیزیشن چار بڑی سیولیزیشنز تھی میسوپٹیمیا انڈس ویلی سیولیزیشن شہن چائنیز اور ہیڈیپشن ان کے بارے میں بہت اچھا ریکارڈ میسوپٹیمیا کیا ہے کوشش کریں اس کو پڑھنے کی کوشش جاننے کی کوشش کریں دیکھیں there are no shortcuts to spirituality to the stage where I have reached I let me tell you confirm you I am not saying because of my praise because of this روشنی's guidance میں بہت سارے بابوں سے بہت اوپر پہنچ کی ہوں میں نے دو انکوائریز کی number one میں نے یہ انکوائری کی کہ ہم ادھر پہنچے کیسے ہیں تاریخی پرسپیکٹیو میں دوسری میں نے astrophysicists کی کتابیں پڑھی astronomy پہ کتابیں پڑھی کہ یار galaxy میں ہم کدھر placed ہیں Elon Musk بڑا ہستا ہے جب وہ مارس پہ لوگوں کو لے کے جانے کی باتیں کرتا ہے یا اس نے بک کی ہے میں لوگ وہ بہت ہنستا ہے جب لوگ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ دنیا کا اٹھوہ جوبہ ہے ویسے ہم عجیب ہی ہیں ویسے ہم بالکل ہی عجیب ہی ہیں ایک اجیب کریچر ہے consciousness ہم میں آئی ہے consciousness کا realm کیا ہے یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا لہوتی سہوتی جبروتی ملکوتی آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک آپ ان دو میں پلیس ہی نہ کر سکے آپ galaxy میں چھوٹے سے یہ جو milky way ہے ہمارا milky way میں آپ چھوٹے سے ذرے برابر ہیں چھوٹے سے ذرے برابر وہ آپ نے کہرام مچایا ہوئے پولوشن کی ہوئی ہے ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس کا جینا دوبر کیا ہوئے کمال ہے یہ تو ایجی ویلز نے جو 1895 میں نوول لکھا تھا جو میں نے بنائی تھی میری کل ٹی پہ جو ٹائم میشین والی گاڑی کی ٹائم میشین میں بیٹھیں آپ تو اس نے کہا تھا جی ویلز نے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج سے 80,000 سال بعد صرف دو ہی کمیونٹیز ہوں گی ہنٹر اینڈ ہنٹڈ مجھے یہ بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے اس وقت چار ملکوں میں جو بدماشی جو گھنڈا کرتی جو فیرونی جو بربریت صرف اور صرف اسکری قوتیں کر رہی ہیں استغفر اللہ سٹارٹنگ فرم میامار آ 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 چوتھا پاکستان ماشاء اللہ چار ملکوں میں اتنی بڑی اپاتیوں کو پاکستان کی تو پچیس کلوڑ ہے ان کو بندوق کے زور پر سمیشن پر دھکیلا جا رہا ہے اور ہنٹر ہیں جہاں کی ابتنین زرداری نواز گانڈا میٹیریل وارلوڈز یہ سارے ہنٹرز ہیں ٹھیک ہے اور ہم سارے ہیں جن کو ہنٹرز کرنا یہ ادھر آپ تو میں بات کر رہا تھا لہوتی کی یہ جو ہماری روح ہے یہ لہوتی میں جا کے چلی جائے گی جب شعور مقدسہ کی میں بات کرتا ہوں تو میں قدسی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو پکایا اور پھر اس کو باڈی میں ڈالا یا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کا شعر ہے کہہ رہی ہو جب باری ہو جب باری ہو وہ میں بھول جاتا ہوں میں لیٹ می ریمیمبر ایٹ انڈینائی سے یہ چار ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان کہہ رہی ہو گفاری ہو جبروت ہو اس طرح کا وہ میں اس وقت بھول رہا ہوں وہ ملکوت ملکوت جبروت جبروت کا علامہ اقبال تذکرہ کر رہا ہے جبروتی ملکوتی ساہوتی ٹھیک ہے نا جبروتی و ملکوت ہاں قہاری و غفاری و جبروتی و ملکوت مجھے یاد آگیا قہاری و غفاری و جبروتی و ملکوت یہ چار ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور اسی علامہ اقبال نے کہا تھا اے طائرِ لاہوتی اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو گتا ہی طائرِ لاہوتی طائرِ لاہوتی اس روح روح کا پرندہ اس کو کہا ہے انسان کو روح کا پرندہ بنا کے پریزنٹ کیا گیا ہے اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو گتا ہی دیکھیں کتنا زبردست ہے مطلب آپ کو وہ کہاں فلسفی کہاں لے گیا ہے صحیح تو روحانیت کا نولج علامہ اقبال کو تھا جس کو آپ نے رگڑ دیا شراب پیتا تھا رنڈی قتل کر دی ہیرہ منڈی میں آرہا پچیپ قسم کے لوگ ہیں مجھے تو بالکل ہی تقدیر کے قاضی کا فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی کا فتوہ ہے عزل سے اے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات اے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات آپ مرے ہیں سارے بڑے شوق سے مرے ہیں بڑے شوق سے مرے ہیں دیکھیں میں تو کسی کو اپنے آپ پر چڑھنے بھی نہیں دیتا ہوں میں تو کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤں میں ایک روشنی ہوں ایک روح کی روشنی کو میں نے منبر کی ہے میرے اندر جو روح کی روشنی ہے اس کو میں بلندیاں تک پہنچاتا ہوں میں رات کو ٹائم ٹریول کرتا ہوں یقین کریں میں نے بہت دفعہ آٹ آف باڈی سول کا ایکسپینینس کیا ہے رات کو ہاں میں جب فلائٹ سوپر لیتا ہوں اور وہ بازوں سے ہوتی ہے بازوں کے بغیر نہیں ہوتی ہے میں ایسے ایسے اڑ رہا ہوتا ہوں اور جب میں واپس وہ سول میری باڈی میں آتا ہے شیک ہوتی ہے میری باڈی شیک ہوتی ہے میری باڈی میں روح روح کا میں پجاری ہوں اس روشنی کا وہ خدا ہے وہ انرجی خدا ہے ٹھیک ہے نا جی باج وصال الہی دے باج وصال الہی دے دنیا کوڑی بازی ہوں دنیا کوڑی بازی ہوں سلطان العرفین معرفت کی بات معرفت سمپل ایکچلی ہے اس کے کوئی دو مینے نہیں معنی نہیں ہے علم لدنی پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں یہ جو لہوت کا سٹیٹس ہے اس میں آپ علم لدنی پہ خزر والے معاملات پہ پہنچ جاتے ہیں پیغمبر نہیں بن جاتے خیر میں اس طرح کا پھر مجھ پہ چڑھائیاں ہونے لگ پڑیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلی شان مرتبے میں پہنچے اور انہوں نے اپنا باڈی اپنے میٹیریل ایسپیکٹ سے بھی فیزیکل ایسپیکٹ سے بھی یہ دنیا گزار کے دکھائی لہذا میرا جو آپ سے سب سے یہ ہے یہی ہے کہ آپ کائنڈی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سلسلہ ہے